منس کو اپنی جیون میں جن دھوت سطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں ناکاراتمک سونچ سب سے بڑی سطر ہے جو ہر مول پر ہمارا راستہ رنپ لیتی ہے یہاں سونچ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی اسے بگاہ کر رکھ دیتی ہے عطا آپ کو چاہیے کہ آپ اوچھے اور مہان بیچاروں کو اپنے من میں اسٹھان دیں آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنے کی سونچ رہے ہیں اس کے سنمند میں آپ کے مند میں کوئی بھی سندے یا سنسے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہی ہمارا سطر بن جاتا ہے اور دھیرے دھیرے ہمیں اپنے بھنس کی سفلتا کی طرف نہ لے کے جاتے ہوئے ہمیں اس کے پیچھے راستے بھی چلنے تر مجبور کر دیتا ہے سنسے اور سندے ہی آپ کی اتپادک کاریں سکتی چھین کر دیتا ہے اور آسائیں پھول نہیں ہو پاتی ہیں آپ کو اپنے من کو آسواسن دے دے رہنا چاہیے کہ جو بھی آپ پرابت کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ پانے کا پریاس کر رہے ہیں یا جس کی لئے بھی آپ ڈہ نشچے ڈہ من سے پریاس کر رہے ہیں وہ ہوا آپ کو جرور حاصل ہوگا آپ کو یا جرور یاد ہتنا ہے کہ آپ دسوں میں امد اور بیجائے اور سکترابت کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنے کا بیچائے کرتے ہیں تو ناکاراتمک سوچ ٹوک دیتی ہیں کیا ہم یہ کام ٹھیک سے کر پائیں گے کیا اس کام کے لئے یہ گھر ٹھیک رہے گی کیوں نہ کسی پندس سے پونٹ لیا جائے کیوں نہ کوئی صبح گھڑی سوچ بوچ کر کارے کو شروع کیا جائے اس ناکاراتمک سوچ سے من کا اُسسہ ہی مند پڑ جاتا ہے جس کام کو کرنے کا من من بناتے ہیں وہ کام تو شروع ہی ہونے ہی وہ پاتا ہے اُلٹا ہمارا من اسمنجس اور دنیا کی دبجہ میں گرست ہو جاتا ہے اس پرکار کی انینہ کی اسٹھتی میں من اٹھکا رہتا ہے اور کام ہمیسہ لٹکا رہتا ہے کبھی بھی ہم اس کام کو کسی بھی وقت میں شروع کر دیں جو کام ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی کام کو کرنے بڑ جائیں گے کرنے لگیں گے اور شروع کر دیں گے وہی اس کی سوگھری مانی جائے گے اور وہی اس کی سوگھری ہوگی ناکراتنک سونس سے اکچھا سکتی کمجور ہو جاتی ہے اور من کا بشواث کمجور ہو جاتا ہے جبکہ دھنپ بشواث میں ایک بششت پرکار کی اپا رکھ سکتے ہوتی ہے جس سے کارے سمپند ہوتے ہیں اسی سکتی کے دوارہ آپ کے منورس پورے ہوتے ہیں ہمیں آج تک ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جسے اپنے پر بھروسہ نہ ہو جس کے من میں دھنپ بشواث نہ ہو اور پھر بھی اسے سفلتا پرابت ہو گئے ہیں ایسا ابھی تک پورے اٹحاس میں نہیں ہوا ہے نہ ہی کبھی ہوگا جس نے بھی یہ ٹھانا ہے کہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے ہمیں کچھ بھی ہارات سے بھی جانا ہے ہمیں سمیں کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا آنے والی گھری ہمارے لئے صبح ہے بلکہ یہ سوچ کے شروع کر دینا ہے کہ ہم کرنے چلویں ہم یہی گھری ہمارے لئے صبح ہے ایسا کرنے پر ہی ہم سفلتا کی اور بہ سکیں گے ایسا کرنے پر ہی اپنی منجل کو پاس اگے گے اور پانے کا لگاتار پریاس کوشش کرنا ہی ہماری سفلتا کی ایک سب سے بڑی بھومی کا نگاہتی ہے ہماری سفلتا کے پیچھے کیونکہ کوشش کبھی نہ چھوڑنا کبھی نہیں ویڈیو کیسے لگے کرنے پر آپ سمجھ کے جروع بتائیے گا اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو ایسی اور بھی موٹوی اصلے ویڈیو کے لئے ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سیئر جبور کریں ملتے ہیں اگلی نیسٹ ویڈیو